جی اس واملو گائز میں ہے ناو ابرار کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب خیرد سنگے فائنلی آج آپ کو ہم چھوٹی سی ٹیسٹ ڈیف دینے کے لیے نکلیں اور میں بھی لے کے جا رہا ہوں گاڑی اس کو ڈیٹیلنگ کروانے کے لیے کیونکہ گاڑی کے سکریچ کافی زیادہ اے ہوئے تھے اور بارشے میں آج کل ہو رہی تھی جس کی وجہ سے نا جو کور ہے وہ کافی حد تک نا اس کی پروٹیکشن کر دیتا ہے لیکن کپڑا جب بھی ٹھاؤن اندر ڈھلکیل کی ڈسٹ آئی ہوتی تھی تو میں نے کہا ایک مددہ ڈیٹیلنگ کروا کے دیکھتے ہیں اس کا سارا کام ایک مددہ کڑا لیں یہ ناو کے سکریچز بڑھنا ہی شروع ہو جائیں تو ابھی میں لے کے جا رہا ہوں سمارٹ سروس اور جسنا میں آپ کو شروع سے ویڈیو دکھاتا رہا ہوں کہ وہاں پہ میں سرامک وغیرہ بھی کافی گاڑیوں کی کروائی ہے اور کافی زیادہ میں میں ادھر کام کرواتا رہا ہوں گاڑیوں کا ٹھیک ہے مطلع کہ میری نئی آپ لوگوں کی بھی ہوتی تھی بیچ میں اور کافی ایکسپیرینس اچھا رہا ہے ادھر کا اور ابھی ادھر ہی میں لے کے جا رہا ہوں دکھاتا ہوں پہلے گاڑی کیونکہ ابھی میں نے بات بھی نہیں کی اور دیکھتے ہیں کیا بتاتے ہیں اور کیا اس کا پروسیجر ہوگا اور کتنا ٹائم میں رہا ہو جائے گی آج تو مجھے نہیں لگتا کہ آج ہو کیونکہ آج تو موسم بھی بڑا بارش مزے کا سنروف کے ششکے لے رہے ہیں جی واقعی آواز ٹھیک آ رہی ہے کہ نہیں اس دن میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ٹیسٹ ڈائیو کی پوری ریکارڈ کر کے گا رہا ہوں جی آہ مائک کنیکٹ ہی نہیں تھا آواز ساری خراب ہوگی میں نے ویڈیو ہی نہیں اپلوڈ کی نہیں تو میں ٹیسٹ ڈائیو کی ویڈیو کل ہی پوسٹ کر دینی تھی واقعی بہت خوشی ہے ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے جو خوشی دی ہے نا مطلب کہ میں جساں چاہتا تھا کہ پروڈجیکٹ تیار ہو جائے سیم ہی اسی طرح ہی کام ہوتا گیا اور کام گاڑی تیار ہوتی گئی ہے تو خیر ساتھ ہی رہی گا انجوائی کیجئے تو ابھی میں یہی دیکھ رہا تھا کافی ابھی گاڑی کے اندر نا میکینیکل کام ہے ٹھیک ہے مطلب کہ جساں میں نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ سسپینشن کا کام ہے اور سسپینشن میں سب سے مین جو پوائنٹ آتا ہے نا سسپینشن کا میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی گاڑی پیچھے سے بہت زیادہ سٹف ہوئی بھی ہے ٹھوس ہوئی بھی ہے تو کوئی بھی سپیڈ بومپ یا کوئی کھڑا بھی آتا ہے نا اچھا بھلا مجھے جڑکا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے نا گاڑی اکمتہ اچھالتی ہے بہرحال یہ آہ پروسیجر ہے ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی پہلے جٹ ساپ کے پاس جاتے ہیں گاڑی ان کو دکھاتے ہیں جی گاڑی کیسی تیار ہوئی ہے تو ان کے کمنٹر لیتے ہیں رائے لیتے ہیں کیسی تیار ہوئی ہے باقی پھر ہے گاڑی جا کے ہم سمارٹ سرجس پہ کھڑی کر دیں گے انشاءاللہ ہو نہ ہو یار یہ ایک جو سن روف کا شش کہنا یہ بہت ہی مزے گا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ واقعی پیسے پورے کرتا ہے آپ کو اپن روف لائٹ مر رہی ہے تو بہت ہی مزے کا لیکجری سمجھ رہے ہیں آپ لائٹ سے آپ کو اندازہ ہوگی ہوگا ہے کتنا مزہ آ رہا ہے اوپر سے ٹھنڈی ٹھنڈی آ رہی ہے موسم تو اسلام آباد کا کافی مزے کا ہوا ہے تھوڑا ہم اس کو اچھا بھی کہہ سکتے ہیں ڈینجرس بھی کہہ سکتے ہیں بکوز بارشیں بہت لگی میں یہ در اللہ معاف کرے بہت زیادہ علاق خراب ہیں بارش کے لحاظ سے لائے جی گاڑی ہم نے کھڑی کر دی ہے ورشب آ کے اور سمارٹ سیڈیس میں اور مزے کی بات آج سنرو بھی ٹیسٹ ہو جائے گا کہ واٹر پروف ہے کے نہیں اللہ کرے واٹر پروف ہی رہے مندر جا کے گاڑی کے اندرے بیٹھ کے دیکھتا ہوں جیساں کے دیکھ سکتے ہیں جی اللہ کرے یہ پائپ وغیرہ سارے صحیح کام کر رہے ہوں نہیں تو بڑا رولہ ہو جن ہے اور آج ہی ساری چیزیں ٹیسٹ ہو جنگی دیکھتے ہیں جا سین ہے اللہ خیر کرے بارش روگی ہے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں جی سنرو اللہ کرے ہمارا سنرو کامیاب گیا ہو اور ابھی تک ماشاء اللہ کہیں سے لکھی جو غیرہ دیکھ تو نہیں دی کیونکہ یہ پہلی بار ٹیسٹا گاڑی بارش میں کھڑی بھی کا اور واقعی جو پائپس ہے نا پائپس پلر کے اندر سے نیچے نیچے جا رہے ہیں تو یہ سین ہے واقعی ماشاء اللہ گاڑی آپ کے سامنے ہیں ابھی دکھا دکھائیے ڈیٹیل وغیرہ کرانے کے لیے اب باقی بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں یہاں کے آنر جی بوائز ابھی میں نے گاڑی ان کو دکھائی ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ ابھی اس کے پر ڈیٹیلنگ نہ کریں کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں پھر گندی ہو جائے گی کوئی فائدہ نہیں اور واقعی سچی باتی لیکن یہ ہے کہ بوکنگ ہو چکی ہے اور منڈے کو دوبارہ لے کیوں گا کہ بارش رہی تو پھر اس کی کام شروع کر دیں گے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس سے پہلے سسپنشن کا کام شروع کرا لیں اور ابھی جو ہے نا سین کیونکہ ابھی نا میں نا یہاں پہ رکا بس لیہوں کہ اس کے وائپر نہیں لگے ویٹی کے وائپر کی وجہ سے اب یہ زینے کے بارش شروع ہو گی تھی وائپر نہیں لگے وے تو یہ یہ کے رستے میں کام خراب ہو جائے گا تو گاڑی چلانا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے بہرحال یہ آپ کے سامنے ہے اور ماشاء اللہ کافی زبزر صلی اللہ کا شکر ہے چھت بھی کامیاب ہوگی ہے لیکیچ نہیں کر رہی بس یہاں سے تھوڑا سا گیپ ہے یہاں سے تھوڑا سا سنروف نیچے یہاں پہ بلکل مائنر سا اور اس سائٹ سے تھوڑا سا اوپر ہے مطلب کہ میس بیلنس ہے تو اس چیز کا مجھے ڈرتا باقی ظاہری بات اندر سے سیلڈ ہی ہو گئی دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا اوپر ہے وہاں سے تھوڑا سا نیچے آئی ڈونٹ نو کہ کیا سین ہے بہرحال چلیں بس یہ ہے کہ یہ جین ٹکراتا رہے باڈی کے ساتھ تو یہ چیز نہ کیا کہتے ہیں آپ کی گاڑی کو نا سیل کا مطلب یہ سنروف کا سیل کر دیتی ہے تو اس سواجہ سے سارا کام وائپرز یہ پڑے میں ہے لیکن میں ابھی لگا لگا نہیں رہا بیکاوز ابھی وائرنگ بلکل یہاں پہ کنیکشن ہے نا ڈسکنیکٹ ہوا ہے باقی آپ کو سمارٹ سیویس کا ذرا ڈراؤنڈ جلواتے ہیں اور جس طرح کہ دیکھ سکتے ہیں جی کافی عرصے بعد ہم نے ادھر چیکر لگایا کیا بات ہے جی سکراؤن ڈوردس ہو گیا ماشاءاللہ کافی گاڑیاں یہاں پہ تو آپ کو مزے مزے کی گاڑیاں دیکھتی ہیں جس طرح کے بیک دیکھتی ہیں ایکسیڈن ڈائیم ہی ادھر اور یہ ہے جی ای ٹو سٹی کنورٹیبل اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ کونسی کیمری ہے ٹھیک ہے کیمری کبھی منٹرنس کا کام چل رہا ہے اور اس سائیڈ اب آ جاتے ہیں جی میکینیکل ڈینٹنگ کے کام پہ یہاں پہ بلینو تیار ہو رہی ہے پلس لینڈ ٹوزر تیار ہو رہی ہے ماشاءاللہ کافی دبردست چل رہا ہے اور یہ جیساں کہ دیکھ سکتے ہیں وہاں کیا بات ہے جی یہ دیکھیں جی اسمان بی کی یہ ایمل ہے جو کہ میں پچھلے بار جب آیا تھا یہاں پہ میں نے دکھائی تھی کیا گاڑی تیار کی انہوں نے نارڈو گری کلر کی ہے اس کے اوپر آپ بیجز چیک کریں جی ہوئے 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 یہ چیک کریں بلیک اس کی گریل ہے جی بلیک اس کے بمپر ہیں نارڈو گری کے ساتھ اس کا کمبنیشن کیا ہے پیانو بلیک میں اس کے سائیڈ میجرز ہیں اس کے بعد اس کے آپ وائپر سے دیکھ سکتے ہیں اچھا ہینڈ ہر چیز انہوں نے بلیک کر دی یہ جیسے ہیں دیکھ سکتے ہیں مطلع کہ فل ایم جی فل ایم جی سٹائل اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی لاجوہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں ٹینک یہ تو اپنی گاڑی اللہ کلر وہ ہوا سیم تو سیم یہ جیسے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں کیا ہی بات ہے اچھا جی یہ ایمل تھائی ٹو ہے ہے ٹری ٹونٹی ہے یہ یاد نہیں کیونکہ یہاں پہ بیج پورا لگا ہے نہیں لگا یہ میں نہیں بتا بہرحال ایم جی کا لوگو اور کافی زبردست سیار کی ہے واقعی ماشاءاللہ نارڈو گری کلر بہت زیادہ اس کے اوپر پرومنٹ ہو رہا ہے مہرجہ چرہ صحیح زبردست لگ رہا ہے اور بلیک ریم کی ہیں اور جو سیکس کٹ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی آپ سین سارا دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ میند کی نظر سارا رہی ہے کلر واقعی ملے کا ہوا اور گاڑی واقعی ہے ای ایم جی پھل پروپر جو کہتے ہیں نا مزہ آگا ہے دیکھ کے یہ دیکھ سکتے ہیں جی کراؤن ماشاءاللہ کافی زبردست ہے اور بابا جی کیا لگی ٹھیک ہے جی چلے جی دعوت ہے دعوت ہے دعوت ہے یہ بہت زیادہ سافتری گاڑی مطلب کے سافتری کنڈیشن کے اندر ہے اور جساں کے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دیکھاتا ہوں ساری اس کا ششکہ ہی لگ ہے اس کا میں نے پورا ریویو بنایا ہے وہ اپنے چینل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور بس اس میں فرک یہ ہے کہ وہ اپ لفٹ ہوا ہے فرنٹ فیس اس کا باقی آپ کے سامنے جی یہ بھی بہت زیادہ سافتری گاڑی ہے اور اندر سے بھی میں دیکھاتا ہوں کیا ہی بات ہے لا جواب ماشاءاللہ بہت ہی ضروردست ہے یہاں بس گاڑی دو چیزوں سے مار کھاتی ہے ایک اس کی ہائٹ اور دوسرا اس کے سائیڈ میرے نہیں لگے بات سائیڈ میرے بھی انشاءاللہ جلد آ جانے اور ہائٹ کا بھی یہ کچھ دنوں کے اندر ہو جانا کام اور یہ چیز ہے کیونکہ اب یہ دیکھیں نا یہ ہلکا بل کا کام تو ہے نہیں کیونکہ اگلے شاک ٹوٹل چینج کر دینے اور پچھلی کمانیاں بھی ٹوٹل چینج کر دینی ہے تو یہ نہیں کہ اسی کو جا کے اڈیس کروانا یہ ٹوٹل چینج کرنی ہے اس لیے میں ذرا ویڈ کر رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر نہ تھوڑا بہت سمان تھا جو کہ بوش وغیرہ تھے نئے آجیں تو وہ لگا کے پھر اس کے بعد پروپر اس کو پیک کروا دیا جائے کہ ہمارا زیادہ ٹائم ویسٹ نہ ہو تو یہ سین ہے اب اسے گاڑی کے کپڑا مرواتے ہیں پھر یہاں سے نکلتے ہیں کیونکہ بارش ہوئی تھی اور وائپر نہیں لگے تھے میں کہ گاڑی یہ شیشے صاف کر دیں گاڑی چلانے میں آسانی رہے گی کافی بھائیوں نے کہا کہ گاڑی یہ نہ تیار کریں جی آپ کا بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا اس طرح جو بھی بہت سی باتیں تھی لیکن میں نے صرف یہ کی چیز ذہن میں رکھی جتنے جتنی چادر اتنے پیر پھلانے چاہیے اور اپنے پاس چادر یہ ہی تھی تو میں نے اس کے اوپر ہی پھر کہتے ہیں سلائی کڑائی کے روا دی اور ماشیلہ اس کو دوبارہ برینڈ نیو کر دی ہے اور اب بس یہ ہی ہے کہ اب ساتھ ساتھ تو یہ آپ کو ولوگ کے اندر دکھتا رہے گا چھوٹے موٹے کام ابھی بہت ہیں ابھی آکے فاغ لیٹس بھی لگنی ہے اور بھی کافی چیزیں ہیں مطلب کہ آئے ان فیوچر جو جو چیزیں نظر آتی گئیں میں سوچ جنہوں کہ اس کے سائٹ سکٹ جو ہوتے ہیں نا سٹیل کے پائپ بنوال ہوں جو کہ اول سکول کار میں جساں اگزاست آتے ہیں سائٹ پہ اس طرح کے اس میں لگ جائے تو گاڑی تھوڑی ڈاؤن ڈاؤن بھی لگے گی تو وہ خیر ان فیوچر جی چیزیں ہیں جو کہ آپ گاڑی کے اوپر تھوڑے سے ششکیں مار سکتے ہیں لیکن میرا سب سے بڑا پرپس تھا کہ گاڑی کے جنرل لک لے کر آنا ٹھیک ہے اور اگر موڈیفائی کرنی ہوتی تو بہت سی آپشن تھی اس کی شکل فورڈ فورڈ کہہ رہا ہوں شیل بھی کی طرح ملتی ہے اگر اس کی دو لیٹے کر دیں آگے نوز اس کا ایگل کی طرح ہی ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ شیل بھی ہے دیکھیں تو یہ دیکھیں اس کا شکل شکل کافی آتاک اسی طرح ملتی جلتی ہے بیکاؤز آپ کسی بھی سیریز کی گاڑی دیکھ لیں مطلق کہ آج کے دور کی گاڑیاں اس جیسے شکلوں کی ہوتی ہیں پرانے دور کی گاڑیاں اس اس شکل کی ہوتی تھی اس سے پرانی گاڑیاں دور کی گاڑیاں جتنے بھی موڈل آپ دیکھ لیں ٹیوٹا مزدہ ہونڈا سب کی گاڑیاں دیکھ لیں ملتے جلتی شکل ہوتی تھی تو یہ بھی اپنے ٹائم کی ملتے جلتی شکلوں میں ہی تھی تو یہ چیز ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں یہ صرف ڈیفرنٹ شکل میں آئی ہے اس کی بھی کسی نے کسی گاڑی سے شکل ملتی ہو گیا وہ جیسا کہ فاسٹ ایکس میں فاسٹ ان فیزس ٹین کے اندر جو گاڑی آئی تھی الفا رومیو فرنٹ سے سیم ہے اس ہو وہ یہی ہے ٹھیک ہے بس وہ کیا ہے وہ کوپ ہے دوہ دار سی سی ہے یہ یہ پندرہ سو اٹھارہ سو آتی ہے تو یہ بھی وہ اسی ٹائم کی گاڑی ہے وہ بھی سکسٹی نائن سکسٹی ایڈ کی گاڑی تھی یہ بھی سکسٹی نائن سکسٹی ایڈ کی گاڑی ہے تو اس طرح کے ڈیفرنس ہوتے ہیں تو ڈیٹ سیٹ اتنی سی اچھی باتیں ہیں اور بس انشاءاللہ آپ کو ان فیچر ساتھ ساتھ چیزیں دکھاتے رہیں گے اب یہاں واپس نکلتے ہیں واپس کے واپسی کے شش کا میں آپ کو دکھاتا ہوں کیمرہ آپ میں پکڑ گیا کو ویڈیو ریکار کر کے دکھاؤں گا مساتھ رہے گا ابھی گاڑی صاف ہوتی ہی یہاں سے نکلتے ہیں یہ چیک کریں جی مارشاللہ گاڑی صاف ستری ہوگی کمپاؤنڈ پالش بغیرہ نہیں ہوئی بھی اور یہ چیزیں ہوں گی تو اور گاڑی چمک جائے گی تو یہ سین ہے یہ برسات بغیرہ ختم ہو تو یہ ٹچ اپس بغیرہ بھی کرائیں گے جو کہ جانب سے پینٹ خراب ہوا ہے اور کیونکہ ابھی کروانا مناسب نہیں ہے بکوز برسات ہے یہ نو کہ دوبارہ پینٹ کریں دوبارہ پھول جائے تو ابھی جہاں جہاں سے پھول رہے وہ ابھی ہم پوائنٹ نوٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ماما سے ہم ٹچ اپ دوبارہ گاڑی پہ کروائیں گے چیک کریں جی مارشاللہ یہ فرنٹ پیوائے گاڑی کا اور یہ جسنا کہ دیکھ سکتے ہیں جی مارشاللہ کافی مزہ آتا ہے گاڑی چلانے کا سکریو کھول کے خود ہی لگایا تھا تو تھوڑا سا ٹیڑا لگ گیا کیونکہ گاڑی کھڑی پیس پہ لگایا تھا ابھی یہ ہے کہ اس کو دوبارہ کھول کے ایک سٹیپ سیدھا کر لینا اور ماشاءاللہ کافی مزہ آ رہا ہے جی گاڑی چلانے کا بات ایسا تھا کام اس کے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں ابھی اس کی بریک بلیڈنگ بھی کرنی ہے سسپینشن کا بھی کرنا ہے اور ایک دو اور کام ہے ابھی فیول گیج بھی میں نے لگائی تھی اس کا بھی بیلنس کرنا ہے پتہ نہیں یہ صحیح بتا بھی دیئے کیونکہ پیچھے جو گیج لگاتے ہیں ٹینکی کے اندر اس کا ایک لیول ہوتا ہے تو اس لیول کو نہ مینٹین رکھنا پڑتا ہے نہیں تو آپ جتنا اس کو اوپر نیچے کریں گے وہ اتنا دکھانے لگ جائے گی فیولی ابھی یہ ہے کہ سوئی پہلے آدھی تھی لیکن تھوڑی تھی گاڑی چلی ہے سوئی اب نیچے آگی اس کا مطلب ہے لیول میں کوئی پرابلم ہے تو ابھی یہاں سے نکلتے ہیں بس یہاں ہی تک تھی ویڈیو اور میں آپ کو کہاں سے آپ کو ششکہ دکھا دوں امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کوئی بھی کوسٹن ہو کوئی بھی بات ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں تو یہی سین ہے جی اپنے بائی کو دیجئے اجازت بہت شکریہ دعاوں میں یاد دکھے گا کہ اللہ کامیابی دیں ٹھیک ہے اور جلاک اللہ اللہ حافظ